جی ماد صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ ماد صاحب آج وہی بات جو ہم پچھلے کچھ دنوں سے ایک دو چار وڈیوز میں بھی کر چکے ہیں ایک تو وہی گالیاں والا وڈیو اور ایک جو ہے کہ آپ پہ الزام لگاتے ہیں لوگ کا دینوں کا ویسے ہی جی جی تو چلے وہ ایک عام پبلک پرسیپشن جو بھی بنانا چاہتے تھے اس پہ چلے ایکالی جی بات لگن ابھی میں نے ایک وڈیو دیکھی وہ مفتی مبشر کی تو میں احران ہو گیا دیکھ کے جی اب مفتی جو ہے وہ اس طرح کی اوچھی ہتھکنڈے اپنائیں گے کہ وہ بغیر تحقیق کے وہ علاقے آپ کتنی دفعہ ایکسپلینیشن دے چکے ہیں اس سے زیادہ کہہ ابھی یہ خدا ہے کیا یہ خدا بنیں گے کہ مطلب یہ دیں گے سیٹیفکیٹ کون مسلمان ہیں یا نہیں ہیں مطلب جو ان کو یہ ایکسپوز کر دے ان کی غلطی ہوگی اس پہ وہ رجوع کریں یا لیکن وہ جیسی ویڈیوز بنا رہے ہیں یہ تو جوک رہوں گا کام ہے صاحب اس طرح تو میڈیا آسیز کرتے ہیں الزامات کی بچھاڑ گار دیتے ہیں اگر کوئی ان کے اخلاف بولے تو یہ انہوں نے کیا کام شروع کر دیا اس پہ آپ کیا کہیں گے اور تھوڑا لاس کے بارے محترم دوست و مفتی سید مبشر اضا قادری منتظم یا اللہ ختم بوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے جناب قادیانی مرضی مربی سید فتح کی فیس بک کی آئی ڈی کے اوپر ہم موجود ہیں اور ہم پریشن کر رہے ہیں جناب قادیانی مرضی مربیوں کا اور یہاں پہ ایک نیچے مجھے ایک چیز نظر آئی ہے وہ میں آج آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جی کلہ کلے والا کلے والا مولوی کلوں والا مولوی کلے والا مولوی اس کے اوپر آج ویڈیو ہے یہ نیچے جائیں جی اے ہوئے ہوئے کلہ اچھا جی کلوں والا مولوی یہ دوسرا کلہ اور نیچے یہ کلہ آئی یہ 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 جی کلہ جناب یسٹرڈے اور دس بج کے گیارہ ایم کے اوپر یہ پوست نشر کی ہے سید فتح نے کلے والا اچھا یہ ایک قادیانی مرضی کی ویڈیو ہے اس کو آپ ذرا دیکھیں جی دیکھیں جی سنیں جی توچوں سے سنیے گا جی بڑا مزا آئے گا آپ کو یہ کلہ ہے اور ایسا کلہ پاکی تل میں بھی نہیں ہوتا اگر آپ کو میرا سمینے ہوتا ہے تو یہ کلہ میں آپ کو لاغنی دیتا ہے نہیں بھیجنے بنا نہیں یہ دینے والا ہے یہ دینے والا ہے یہ دینے والا ہے یہ دینے والا ہے اور آپ نے ابھی ابھی موشک کا موم چلو انتا نام بولا رہا تھا مفتی موشک چاک پادری صاحب کی بزاری حرکتیں دیکھیں ہیں کھیلا پاکی جسے کو دکھا رہے ہیں اور سیدھی سیدھی بستا ہی کر رہے ہیں مدینہ کے کلے ہیں بڑے ہیں ناؤزباللہ عزباللہ یعنی ان لوگوں کو مفتی اور ان کی ماننے والی عوام جب مفتیوں کا یہ حال ہے تو عوام کا کیا حال ہوگا اچھا جی اچھا جی کاریانی مرضی مربی صاحب نے یہی بات اپنے کمنٹ کے اندر بھی کی ہے جی یہ جو ابھی ہم نے ویڈیو یہ لانچ کی ہے یہ والی ویڈیو اے کون کون مولوی آج کل لونڈے بازی کر رہا ہے اس ویڈیو کے کمنٹ کے نیچے یہ ویڈیو ہے اس ویڈیو کے کمنٹ کے اندر یہی بات کی ہے یہ دیکھیں جی مفتی صاحب اپنا نام دیکھو اور اپنے کام دیکھو کبھی لونڈے بازی کا بولتے ہو کبھی بنانا کے بارے میں بولتے ہو اور میں نے نیچے کمنٹ میں نے بھی کی ہے جی مربی جی اگلی ویڈیو آپ کے کمنٹ پر بناتا ہوں ٹینشن مت لیں لو جی یہ میرے پر اجہار تھا یہ کرز تھا تو بارال جی مربی جی توجہوں سے دیکھیں جی یہ اصل میں کہانی کیا تھی جو ڈراما آپ نے رچائے یہ کلے مدینے کے کلے یہ بڑے جناب آپ نے تو محسوس کر لی ہے تو میں نے تو صرف بات کی تھی سب سے پہلے تو ہم حدیث سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ہے نا جو مطلب اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس کا میار تین چیزوں پر ہوا ایک کہ اس کو دنیا میں ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا کسی سے محبت یا کسی سے دشمنی کا جو میار ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو مطلب آپسی ذات نہیں چاہیے کسی سے محبت اور نفرت جو ہے کمیار اللہ کی محبت میں ہونا چاہیے کہ اگر یہ اللہ کی محبت میں ہوگا تیسرا برائی کی طرف لٹایا جانا اس کے لیے ایسے ہی ہو جیسے زندہ آگ میں چلایا جانا اب اس پہ یہ بات ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ اے ایمان والو جب کوئی فاسق آپ کے طرف کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی پہلے تصدیق کر لو کہ کیا واقعی اس میں کوئی سچائی ہے یہ نہ کوئی نادانی میں تم کوئی غلطی پہ کر لو اور بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے اب قادیانی ہے فاسق اور انہوں نے کسی کی شیئر کی ہوئی ویڈیو شیئر کی ہے مطلب یہ جو مفتی مبشر شاک قادری صاحب ہیں ان کا بہت زیادہ ٹاک رہا ہے قادیانی کے ساتھ کیونکہ ان کی زبان تو آپ نے دیکھی ہے زبان ان کی بلکل مٹھی نہیں ہے بلکل ایک بزاری زبان یہ یوز کرتے ہیں تو جب یہ کسی کو محالف ہٹ کر کے گالیاں دیں گے نا وہ پھر لوگ اس طرح کے فالٹ ڈونڈتے ہیں کسی بندے کے بھی ہم ڈونڈے ہیں اب انجینیہ صاحب کا کوئی سٹوڈنٹ ہے اس نے میری ویڈیو اپلوڈ کی تھی میں نے ان کو اکسپوز کیا تھا انہوں نے مدینہ کے قیلے کی گستا ہی کی تھی مطلب دیکھیں مدینہ پاک شہر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے اس کی ہر قادری صاحب تو یہاں تک کہتے ہیں جو کہتا ہے کہ مدینہ کے شہر کا دہی کھٹا ہے وہ گستا ہی کر رہا ہے اس نے مدینہ کے قیلے کو بڑی غلط جگہ گستانے کی ایک بات کی تو میں نے اس کو کہا کہ آپ یہ مفتیوں کو زیب نہیں دیتا اس طرح کا کام دینا تو دیکھیں جس بندے کی روزی روٹی ہی ایک چیز کے ساتھ جڑی مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں مجھے کوئی آج میری غلطی آئی لائٹ کرے گا میں رجوع کروں گا لیکن مفتی صاحب کی جو روزی روٹی ہے وہ جڑی ہوئی ہے دین کے ساتھ پر جب میں نے ان کو وہ اکسپوز کیا تو اس پر ان کے لوگوں نے ان کو پوچھنا شروع کیا ہے مفتی صاحب یہ آپ کیا کام ڈال رہے ہیں مدینے کے کل لے ہیں گصہ دیں گے تو انہوں نے آپ کو سنیریو بتاتا ہوں انہوں نے جو ویڈیو بنائیا انہوں نے کادیانی کوئی آئی ڈی کھولی ہے اس کے اوپر کمنٹری ایسے دے رہے ہیں جیسے انہوں نے چنا چارٹ لگائی ہو یہ دیکھیں جی کادیانی کا پیج حالانکہ وہ کسی کی پورفائل ہے ٹھیک ہے کلے کلے والی سرکار مفتی والی کوئی بات نہیں دکھی مجھے کہ مفتی ایسے ہوتے ہیں نچے جا کے سنے جی سنے بڑا مزہ آئے گا یار آپ کا جو مجھے جو آپ کا دکھ رہا ہے نا ہونر جو آپ کا ہونر ہے وہ آپ کا سبز فروشوں میں ہونا چاہیے یا کسی چینہ چاڑ کے فروش میں ہونا چاہیے یہ مفتی ایسے نہیں کرتے انہوں نے وہ کسی کی شیئر کی اس نے ویڈیو اس نے خود اپلوڈ نہیں کی انہوں نے سب سے یہ جھوٹ بھی بولا ادھر ایک اور جھوٹ بول دیا انہوں نے کہ جی مقادیانیوں نے ویڈیو اپلوڈ کی اپلوڈ نہیں کی علی بھائی کے سٹوڈنٹ نے اپلوڈ کی تھی انہوں نے وہاں سے شیئر کیا اپنی وال کے اوپر ٹھیک ہے تو آپ کا کام منتا تھا میرے اوپر تصدیق کر لیتے کہ یار تیری جو میرے خلاف تنہیں ویڈیو بنائی یا ویڈیو میسج چھوڑتے ہیں ہم آپ کو سنتے ہیں آج آپ نے میرے خلاف بولنے ہیں تو میں نے سن لیا نا آپ ایسے ہی ایک ویڈیو نشر کرتے ہیں کہ ہاں بھی یہ تیری ویڈیو قادیانیوں کی حوال پر شیئر ہوئی ہے اس کے بارے میں کیا کہے گا تو چلو میں آپ کو جواب دیتا آپ نے تو بولا یہ مرضی ہے مربی ہے یہ کون سے مفتی ہے مفتی ایسے کام تو نہیں کرتے آپ تو قرآن کے بھی خلاف جا رہے ہیں حدیث کے بھی خلاف جا رہے ہیں کیوں حدیث کے مطابق آپ کو میرے ساتھ اگر نفرت کرنی ہے تو اللہ رسول اپنے میار بنانا تھا لیکن آپ نے اپنی ذات کو میار بنا لیا حالانکہ آپ کو چاہیے تھا کہ کہتے یار واقعی میرے سے غلطی ہوگی کہ مفتی کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے ایسا کہ ہاں یار غلطی ہوئی اسی پر آپ رجوع کر جاتے میں آپ کو آج بھی سینے سے لگانے کو تیار ہوں اور مفتی صاحب مجھے ایک اور بات اڑتی اڑتی پتا چلی ہے شاید یہ سچ ہے کہ نہیں میں نے سنے آپ دبائی میں ہیں اگر تو آپ یو اے ای میں ہیں تو مجھے بتائیں میں آپ کو مل کے آپ کو کلیر کر دوں یا آپ مجھے ملنے آجیں نہیں تو شاید آپ کو یو اے ای کا ایک لا بھی بتا دوں میں نے آج پتا کیا ہے بڑا کلیر لی طریقے سے اگر میں یہ جو آپ نے کفر کا فتوہ جڑا ہے میرے اوپر میں اگر آج اس کے اوپر لیگل طریقے سے جانا چاہوں تو آپ لائف ٹائم دبائی میں بہن ہو جاتے ہیں اور اگر اس کو میں پاکستان میں لیگل طریقے سے کرنا چاہوں تو میں آپ کے ساتھ وہ بھی کروا سکتا ہوں لیکن میرا مقصد صرف اللہ کی ذات تھا آپ کی ذات کے ساتھ مجھے پوچھ لینا دینا نہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کے دعوت اصلاح دی تھی کہ آپ مفتی ہیں مفتیوں کو یہ اس طرح کی عرقتیں زیبنی دیتی کیونکہ آپ نمائندہ ہیں اسلام کے جو اسلام کا نمائندہ ہوتا ہے اس کو ہم نے دیکھ کے سیکھنا ہے تو ہم کیا تاثر لیں کہ جب مفتیوں اس طرح کی بزار ہیں اور یہ جو ویڈیو آپ نے میرے خواف نہیں ہے آپ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں کہ تیری ماں کے رحم میں کیلہ تیری میں یہ یہ مفتی ہیں میں تو آج سے آپ کو بالکل میں مفتی نہیں کروں اور جو آپ کے ماننے والے ہیں جو آپ کو مفتی مانتے ہیں اس بات سے ایک مسلمان کو اتنی ماں کی گالیاں دینے والے کو مفتی مانتے ہیں اللہ ان کو ادایت دے تو جو مرضی کر لیں آپ کی گلتی سٹل وہی ہے آپ نے توبہ کرنی ہے اور اس بات پر انشاءاللہ میں آپ کو توبہ کرواؤں گا یہ جو کیلے کی گستہ ہی مدینے کی آپ نے کی ہوئی ہے اس کی آپ اچھی اتھکنڈے نہ بنائیں کہ میرے اوپر الزام لگا دیں یہ میرا سب کو پتا ہے جہاں میں پیدا ہوا ہوں جہاں سے میرا شجرہ ہے میرا پوری جو میرے لکے کو پتا ہے کہ میں کیا ہوں آپ کے اس جھوٹ سے کیا بن جانا ہے اب دیکھیں جو ہمارے پاکستان کے آرمی چیف ہے وہ نہیں بچ سکے اس فکتوے سے ہم کیا چیز ہیں یار دیکھو آرمی چیف کو حاج کرنا پڑا ہلفیاں بنانی پڑی گھر میں ملاد کرانا پڑا پھر ان کو سرٹیفگیٹ ملا یہ عشقی رسول ہے میرا میار آپ کے ساتھ جو میں نے اختلاف کیا تھا اللہ کی ذات کو ناظروں ناظر جان کے کیا تھا کہ آپ مفتی ہو کے اسلام یہ آپ کا ایٹی ٹوڈین ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا کہ کافر بھی جو تھے نا آپ کے اخلاق کو دیکھے کلمہ پڑھتے تھے سب سے زیادہ جو آپ کی چیز متاثر کرتی تھی وہ اخلاق تھے آپ کا ایک پرسنٹ بھی اخلاق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو میں کہتا ہوں پاس سے نہیں گزرتا آپ خدا کے لئے آپ کی اتنی گندی زبان ہے کہ یہ رحم میں قیلہ ڈالنا یہ کیا کیا آپ نے بولا ہے توبہ کریں ایک تو آپ نے گلتی کی ہے اس کے اوپر گلتی کے اوپر بتمیزی پہ بتمیزی کرتے جا رہے ہیں تو میں آپ کو پھر دعوت اصلاح دیتا ہوں اور میں انشاء اللہ آپ کو توبہ کروا کروا گا چھوڑوں گا جزاک اللہ ہوئی کھائی رہا